سنگم نگری پریاغ راج کی علاہ باز سیٹ پر کانگریس پارٹی کے اجوال رمڈ سنگھ نے بڑی جیت درج کی ہے چالیس سال کا جو سوکہ تھا کانگریس پارٹی کا اسے ختم کیا ہے اجوال جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ای بی پی چینل کی طرف سے بہت 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 بدھائی اور ڈھیر شاری چھوپ رام نے بہت بہت دھنواد آپ کے چینل کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی یہ آپ لوگوں نے نشپکش طریقے سے جو ہے جو نیوز کو چلایا ہے نشت طور سے آپ بدھائی کے پاتھ رہیں اجل جی کچھ پرسنل سوال ہی پوچھیں گے جسے آپ نے جب جنم لیا ہوگا تو ایک راجنیتک پریوار میں آپ نے جنم لیا جنم بچپن میں کس طریقے سے آپ نے راجنیتک کو دیکھا اور وہ آج آپ کے کتنے کام آ رہی ہے نشت طور سے راجنیتک پروار میں رہنے سے آپ اس پریویش میں رہنے کے کارن بہت کچھ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں لیکن بہت لمبے سمیت تک ہم لوگ راجنیت سے دور رہے کوئی لینا دینا نہیں رہا لیکن دھیرے دھیرے جب راجنیت میں پریویش کیا سکری راجنیت میں جو لگ بک بیس سال ہو گئے ہیں تو اس میں اس پریویش میں رہنے کا نشت طور سے لاب ملتا ہے اچھا راجنیت ہی آپ کی پسند تھی یا پتا جی کے کہنے پر پتا جی دیش کے بڑے دگج نیتا کہلاتے ہیں ریوٹی رمڈ سنگھ جی تو راجنیت آپ کی اپنی پسند رہی یا ان کے کہنے پر آئے آپ نہ میری پسند رہی نہ ان کے کہنے پر آئے پریستیتیوں کی وجہ سے راجنیت میں آئے لیکن نشت طور سے یہ ایک سیوہ کا مادھیم ہے جس طریقے سے ریوٹی رمڈ سنگھ جی نے پچاس سال سے اس چھےٹر کی سیوہ کی ہے اسی پریپاٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ بھی سیوہ کریں گے اور بھر سک یہ پریاس کریں گے کہ جنتا کی جتنا اتھان ہو سکے گریب شوچت بنچت جو لوگ ہیں ان کی آواز اگر بن سکو تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی اچھا بچپن آپ کا کس طریقے سے بیچا مطلب راجنیتک پریویش میں تو آپ رہے وہی سب دیکھا یا کہ ایک جیسے عام بچے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنا کودنا اسکول آنا جانا نشت طور سے عام لوگوں کی طرح راجنیتک اس سے دور رہنا جب تک بچپن رہا جب تک پڑھائی لکھائی کرتے رہے جب تک وقالت کرتے رہے راجنیت سے بہت دور رہے لیکن جب سے سکری راجنیت میں آئے تب سے راجنیتی کر رہے ہیں باقی چیزوں سے دور ہو گئے تو ہم جدھر جاتے ہیں پورے منویوک کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پورے پریشرم کے ساتھ ان کاموں کو اٹھاتے ہیں اب راجنیت کر رہے ہیں تو پورا ہمارا پریاس رہتا ہے کہ جنتہ کی جتری مدد ہو سکے جس بھی لائک جنتہ نے ہم کو بنایا ہے پورے منویوک کے ساتھ اس کام کو پورا کرنے کا اچھا آپ کے پریوار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے ایک بار رشتہ بن جاتا ہے وہ پھر پیڑیوں کا رشتہ بنتا ہے آپ کے ایسے بچپن کے دوستوں کے جن سے آج بھی سمبند قائم ہے کون کون سے بڑے خاص دوست ہیں نشطور سے ہمارے جو بھی بچپن کے مطر ہیں آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے اور سب اپنے اپنے چھتروں میں اچھا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے چھتروں میں شکھر پر ہیں تو اس لیے وہ ہمارا جو دوستی ہے جو پاریواری کرشتہ ہے وہ ایک الگ ہے جس کو ہم نے راجنیت میں ملانے کا کام نہیں کیا ہمارا راجنیتک چھتر اور وقتیگت جیون دونوں الگ الگ ہے وقتیگت جیون میں بھی پروار کو اس سے الگ رکھا ہے اور آگے چل کر جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ان کا راجنیتک چھتر میں نہ کوئی ہستک شیپ ہے اور نہ کوئی ان کی روچی ہے سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو نشت طور سے بس یہی ماننا ہے کہ ہم لوگ جس چھتر میں ہیں اس میں لوگوں کی سیوا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے ہیں اچھا ہے ایک عام یوہ کی طرح ایک عام ناغرک کی طرح اجول ریمڈ سنگھ کی پسند کیا ہے شوق کیا ہے جیسے کتری کا ہوتا ہے فلمیں دیکھنا کسی کا کرکٹ کھیلنا تو اجول ریمڈس کی پسند کیا ہے ہمارا پڑھنا شوق ہے گھومنا شوق ہے کھانا پینا شوق ہے جو کسی بھی سامان وقتی کی شوق ہیں وہ سارے شوق ہمارے ہیں اور وہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں موقع لگتا ہے تو کھیل بھی لیتے ہیں تو ہر کام کرنے میں ہی روچی ہے اور جب راجنیت سے سمائے کھالی ملتا ہے تو ان سارے کاموں کو کرنے کا کوشش کرتے ہیں لیکن سمائے ہی بہت کم بچتا ہے سارواجنک جیون میں رہنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کو اپنی وقتیگت جیون میں سمائے کی کمی ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ جنتہ کے بیچ اور جنتہ کے لیے آپ اتنا گھرے رہتے ہیں کہ سامانے طور پر سمائے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے بھابی جی کو بچوں کو کیسے سمائے دے پاتے ہیں کیا کئی بار تانے سننے پڑتے ہیں ناراضگی چھیلنی پڑتی ہے نشطور سے ایک پروار میں یہ بیلنس بنانا کیونکہ جب آپ ایک طرف زیادہ جھکا ہو جاتا ہے تو کچھوں کچھ تو پرہابیت ہوتا ہی ہے لیکن پریاس یہ رہتا ہے کہ ان کو جو بچا کچھا سمائے ہے وہ پروار کے بیچ چاپتنی ہوں بچے ہوں پتا جی ہوں اور ہمارے گھر کے انے صدق سے ہوں سب کو دینے کا پریاس ضرور کرتا ہوں کبھی کچن میں جا کر یا کسی دوسرے طریقے سے بھی پروار کا ہاتھ بٹایا ہے بہت کم ہماری روچی کھانا کھانے میں زیادہ بنانے میں کم ہے کھانے میں کیا پسند ہے سب چیز سب چیز کھاتا ہوں جو ہے اس لیے کوئی وشیش ت 쓰러 نہیں سب چیز لوگوں کو کریلا نہیں پسند ہوگا لوگوں کو ہری سبجیاں نہیں پسند ہوگی لیکن ہم لوگ کو سب پسند ہے سب چیز ہم لوگ کھاتے ہیں تو کڑوا بھی پسند کر لیتے ہیں ہم بلکل پسند کر لیتے ہیں بلکل پسند کر لیتے ہیں اور وہ شروع سے ہی کھاتے آئے ہیں تو کوئی دکت اس میں نہیں ہے اچھا ایک پرسنل سوال ہے کہ شادی یہ آپ کی ہوئی تو وہ آپ کی اپنی پسند سے ہوئی تھی یا کہ گھر والوں نے پسند کر کے تیہ کر دی تو ایک عام الہبادی کی طرح آپ نے بھی گھر والوں کا وہ فیصلہ قبول کر لیا ملکل گھری والوں کا فیصلہ تھا شادی بھی جہے ارینج میریج ہے کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں جو گھر کا فیصلہ تھا جو سب کی سہمتی تھی اس کے بعد جہے اچھا اب جو آپ تو کئی بار ویدھائک رہے ہیں اتر پردیش سرکار میں منتری رہے ہیں اب کیندر میں پہنچ گئے ہیں دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں پہنچ گئے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری اس کو مانتے ہیں نشی طور سے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میرا ماننا ہے کہ پریاغراج کی سیٹ پر ہمیشہ بڑے قد کے لوگ جیتے چلے آئے ہیں تو ان کی ایک جو ویراست ہے جو جن لوگوں نے اس کو سنبھالا ہے تو نشی طور سے ایک بہت بڑی جمع داری بھی ہے اور لوگوں کی آکانکشائیں بھی ہیں اپیکشائیں بھی ہیں اور بھگوان تھے ہم نے یہی پراتھنا کی ہے کہ بھگوان ہم کو اتنا سکشم بنائے ہم کو اتنی صدگدی دے اور وہ راستہ دکھائے کہ ہم لوگوں کی سیوا کرنے میں کوئی بھی کمی نہ رکھ سکیں اچھا جیتنے کی خوشی تو ہوگی لیکن من میں کہیں نہ کہیں یہ کسک تو ہوگی کہ انڈیا گڑ بندن نے بہت اچھا پریاز کیا منزل تک پہنچ گئے لیکن دو چار قدم دور رہ گئے راجنیت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پکش اور وپکش دونوں ہوتا ہے لیکن اس بار مجبوط وپکش ہے مجبوطی سے جنتہ کی آواز اٹھائیں گے اور پریاغ راج کی آواز اٹھانے کا کام کریں گے پریاغ راج میں سمسیاؤں کا امبار ہے تو اس کو آواز اٹھا کر جنتہ کی سنوائی ہو سکے اس کا پریاغ کریں گے چاہے وہ سنسد ہو چاہے سڑک ہو سڑک سے لے کر سنسد تک آواز اٹھانا اگر ضرورت پڑی تو ہم لوگ آندولن بھی کریں گے دھرنا بھی کریں گے پردرشن بھی کریں گے جس سے جنتہ کی سنوائی ہو سکے جو دس سال میں اپیکشہ ہوئی ہے پریاغ راج کی اس سے ہر آدمی دکھی ہے ویتھت ہے اس کے دکھ اور ویتھا کی ہی کہانی ہے جو اعتحاسک جو چناؤی فیصلہ جو جنتہ نے دیا میرا صرف یہ ماننا ہے کہ یہ جنتہ کی جیت ہے جو کبھی کبھی کہتے ہیں چوراتی کے بعد امیتاب بچن کے بعد کانگریس پارٹی چناؤ جیتی نشت طور سے جیتی لیکن یہ جنتہ جیتی ہے اصلی اگر جیت کا کسی کو شرے ہے تو پریاغ راج کی جنتہ کو شرے جاتا ہے اور یہ جیت جنتہ کے نام پر ہے انہوں نے یہ اتحاس بنانے کا کام کیا ہے پس ایک انتیم سوال یہ ہے کہ جس جنتہ نے جیت دلائی اتحاسک جیت دلائی ریکارڈ توڑ جیت دلائی اس کو کیا پیغام ہے نئے سانسد کا پس یہی پیغام ہے کہ ان کا آشروات ملا ہے بھرپور سمرتن ملا ہے سنے ملا ہے اور پیار ملا ہے اس کا آکانکھی ہمیشہ رہوں گا اور ہمیشہ پریاث کروں گا کہ ان کی سیوہ میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے بہت دھنیواد اجوال رمان سنگھ جی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ویسٹ ہیں بڑھائی دینے والوں کا تاتہ لگا ہوا ہے چہرے پر پسینہ سافتور پر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جنتہ کی سمسیاؤں کو لے کر فکرمند ہیں اور جنتہ سے یہ کہہ بھی رہے ہیں بار بار کہ انہوں نے جن امیدوں پر ان کو چنہ ہے ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے محمد مہین ایوی پی نیٹ ورک پریاغ رائج